الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى علی وصحابی اجمعین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ يَدُلَّهِ فَوْقَئِدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ فَمَنْ نَوْفَ بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَجُعْتِيهِ عَجْرًا عَزِيمًا صدق اللہ العظيم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علی صلی اللہ علی سلام علیک یا رسول اللہ و علیہ علی اصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب العزت جلہ وعالی کی حمد و سنہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد ربی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آج ہم ستائیسویں پارے کی چند آیات مبارکہ کی روشنی میں غروف فکر کرنے کے بعد ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاک کلام کا فیض نور روشنی عطا فرمائے اور ان ببرکت آیتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ پورا استفادہ کرنے کی اور ان پر عامل کرنے کی اللہ تعفیق نصیب فرمائے تھوڑا سا میں پچھلے جو موضوع سے لوں گا جو ہمارا پیچھے موضوع چر رہا تھا چھوڑیسویں پارے کی روشنی میں وہ ایک دو چیزیں لے کے تو پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں تو پیچھے گزرا ہے صورت فتح کی آیت نمبر دس میں ان اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب جن صحابہ نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت تو نہیں کی انہوں نے تا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ان الفاظ میں اگر آپ توجہ کریں گوھر کریں ایک ایک لفظ بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے تو اب ید اللہ فوق عدیم اللہ کا ہاتھ اب اللہ کا ہاتھ جو اس کی شان کے لائک ہے وہ تو وہی ہے اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا تو نہیں ہے لیکن یہاں قرب اور تعلق وہ اس کی کیا کیفیت ہے وہ ان کے الفاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو پہلی بات تو یہاں سے بڑی کلیر کٹ سمجھ میں آئی کہ حضور کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے محبوب جو بیعت آپ یہ صحابہ آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں تو آپ تو ان سے بیعت نہیں لے رہے یہ خدا بیعت لے رہا ہے اور دوسری یہ بات بھی واضح ہوگی کہ حضور کا تعلق تو اللہ سے ہے ہی ہے ان صحابہ کی عظمت کو بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو میرے مصطفیٰ کی ہو گئے وہ میں خدا کی ہو گئے جن کا تعلق میرے نبی سے ہو گیا ان کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو گیا تو بڑی قابل غور بات ہے کہ ہمیں اپنا تعلق پیارے مصطفیٰ سے مضبوط کر لینا چاہئے یہ قرآنی آیات ہمیں بڑا واضح میسج دے رہی اور کھلے لفظوں میں اللہ نے فرمایا قُلْ اِن کُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو انہیں بتاؤ کہ آؤ میری غلامی میں آجاؤ میری پیروی میں آجاؤ جب میرے قدموں میں آجاؤ گے میرے پیچھے چلنے والے ہو جاؤ گے میری محبت تمہارے دلوں میں اتر جائے گی پھر انام کیا ملے گا یُحْبِبُكُمُ اللَّهِ پھر صرف تو محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے کیا شان ہے ذرا قرآن پاک کو پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں احترم ناظرین رکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو سمجھاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے اور پھر ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے اور راستہ بتا رہا ہے کہ میرا قرب چانے والوں میری محبتیں چانے والوں اور میری بارگاہ میں بلند درجات چانے والوں راستہ ایک ہی ہے وہ کون سا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نئی اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو تو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نے آلہ حضرت نے بڑا واضح اس بات کو بیان فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ کا قرب اللہ کا در ڈونڈنا چاہتے ہو تو وہ در مصطفیٰ ہی ہے تو آئیں ان آیات سے سبق لے کر اللہ کا تعلق مضبوط کرنے کے لئے اپنے خدا کا قرب چانے کے لئے اپنے پیارے نبی سے تعلق مضبوط کریں حضور کا پیار آپ کی محبت اس کو کوٹ کوٹ کر اپنے دلوں میں اتار لیں تو ان کی بیعت کا ذکر ہے اسی طرح علماء نے اس پر بڑی بات کی ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں ابن شیخ نے لکھا ہے کہ چونکہ اس بیعت پر عجر دینے والا ثواب دینے والا اللہ ہی ہے اس لئے اللہ تعالی نے اپنی طرح منصوب کر لیا اور حضور کو درمیان میں وسیلہ بنا دیا واسطہ بنا دیا تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ خود واسطے بیچ میں رکھتا ہے وسیلہ رکھتا ہے تو اللہ نے ان صحابہ کو اپنے قریب کرنا تھا تو حضور کی وسیلہ سے ان کو قربتا فرمایا لہذا یہاں پر اس بیعت کو اللہ تعالی نے اپنی طرح منصوب فرمایا اسی طرح صحابہ کی بیعت کا ذکر آگے الفتح کی آیت نبر اٹھارہ میں بھی ہے پھر شک اللہ تعالی انہوں مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے یعنی وہ جس درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی یہ اللہ اس درخت کا ذکر کر رہا ہے ان کی بیعت کو بیان کر رہا ہے اور پھر جو بڑی بات یہاں پر اس آیت میں قابل غور ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اب جب یہ آپ وہ بیعت رضوان کو دیکھیں وہاں صلحہ حدیبیہ والا وہ سارا متعلق کریں اور وہ صحابہ اکرام کے جذبات دیکھیں ان کی محبتیں دیکھیں دین پر قربان ہونا حضور کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا اپنا تن مند دھن حضور کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ ساری باتیں قرآن بیان کر رہا ہے اور کسی جگہ پر اگر کئی بشری تقاضے کے مطابق کسی صحابی سے کوئی ایسا کوئی کال فیل واقع ہو گئے جو اللہ کی بارگاہ میں پسند دیدہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تو بار بار اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا تو اللہ ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور ہم جو ہیں نعوذ باللہ عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کمزورییں کام نہیں دکھنے استغفراللہ اس طبقے کے بارے میں حضور کے صحابہ کے بارے میں کبھی لدکشائی کرنے کی جورت نہ کرنا ہے میرے نبی نے ان کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا ہے سختی سے میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں جو ایسا جملہ اور ایسا لفظ کہنے سے جس کو مگالی کے معنی میں لیں برا لفظ کہیں اس سے سرکار نے منع فرمایا تو رہا مسئلہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے ہم کون ہیں ان کے معاملات میں بیس و مباسہ کر کے تو ان کو جو ہے وہ ہم ایسا بنا کے لوگوں سامنے پیش کریں کہ ان میں یہ کمزوریاں تھی یہ کمزوریاں کمزوریاں کہاں تھی ان کی قربانیاں دیکھیں ان کے جذبات دیکھیں ان کی محبتیں دیکھیں اور دین کے لیے ان کا سب کچھ قربان کرنا دیکھیں کوئی ایک بات ہے تو صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی رضا کا دیکھر ہے ان کی عظمتوں کا دیکھر ہے اس طرح اس کی آخری آیت دیکھ لیں محمد الرسول اللہ والذین معاو وشدہ والکفار وحماو بینہم تراہم رکان سجد یبتغون فضل من اللہ وردوانا سی ماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مصلہم فی التورات ومصلہم فی الانچیر سبحانہ حضور کی عظمت کا بیان کر کے فرمایا کہ ان کے صحابہ کی شان یہ کہ ان کے پاس رہنے والے کافروں میں بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے نرم ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجود کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے علامتوں کی وجہ سے تم انہیں پہچانو گے اور فرمایا ان کی مثالیں ان کے تذکرے تورات میں انجیل میں بھی گزر چکے ہیں تو جن صحابہ کے تذکرے اللہ پہلی کتابوں میں فرما چکے ہیں ہم کتنے عظیم لوگ ہیں تو صحابہ اکرام کی عظمتیں نہ صرف قرآن میں ہیں پہلی کتب کے اندر بھی اللہ نے درج فرما دی ان آیات کو پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے ذہن صاف کر لینے چاہیے کلیر کر لینے چاہیے اور تقابل بنا بنا کے کسی کی تنقیز کا سوچنا یہ اپنے گھٹیا پن کا اظہار ہوتا ہے اس لیے اللہ جن کو عزتیں دے ان کی عزتیں ماننی چاہیے ان کو کم کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا قول فیل یا ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو ہمارے کسی لفظ کسی قول فیل سے نیچے نہیں آئیں گے اللہ نے جن کو عظمت دے دیئے وہ تو دے دیئے البتہ ہم اپنی بدقسمتی خریدیں گے جب کسی اللہ کے محبوب کے بارے میں ہم کو لبکشائی کرتے ہوئے ان کی شان میں تنقیز کریں گے ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے وہ نیچے نہیں آئیں گے ہم نیچے آ جائیں گے اس لیے یہ سوچا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والے وہ آپ کے اہلِ بیعت ہوں آپ کے صحاب ہوں یا آپ کی امت کے اولیاء ہوں اور میں یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ اولیاء کا تعیون نہیں کیا گیا اللہ نے پردے میں رکھا ہے کہ کون ولی ہے کون نہیں ہے اس کی ایک ایک قمت بیان کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کی عزت کرتے جاؤ کیا پتہ وہ کس درجے پر ہے کوئی وہ اللہ کا ولی ہو کسی کی توہین کر کے تم اپنی بجبختی نہ خرید لو اور من عادلی ولی فقد آزنتو بالحرب اس کی زد میں تم نہ آجاؤ اللہ کے ولی سے مغز رکھنا اللہ کے ساتھ اعلانیں جنگ ہے اس لیے ہر مسلمان کی عزت کرو ایسے بھی پڑھئے بزرگان دین کو پڑھئے شیخ سادی کو پڑھے مولانا روم کو پڑھے اور صوفیہ کو پڑھیں وہ تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہر پرندے کو دانہ ڈالا کرو یعنی اس کا مطلب ہر پرندے کو چوگہ ڈالو دانہ ڈالو کہیں ہما پرندہ آ جائے گا وہ بھی تمہارے سر سے گزر جائے گا تمہیں بات سے بنا جائے گا مطلب کیا یہ مثال پرندے کے دے کے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی خدمت کر ہر مومن کی خدمت کر کوئی اللہ کا ولی آ جائے گا ہاتھ اٹھا جائے گا تیرے قسمت کا ستارہ چمک جائے تیرے مقدر سبر جائے لہٰذا اللہ کے بندوں کی تعظیم کرنے چاہئے عدب کرنا چاہئے آگے سورہ حجرات کو لیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ایت نمبر دس میں ہمارا تعلق بتایا اِنَّمَ الْمُومِنُونَ اِخْوَا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور انہیں کرنا کیا چاہئے فَاسْلِهُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ وَتَّقُ اللَّهُ لَا لَا لَكْ تُرْحَمُونَ تو آپس میں بھائیوں میں سلو کراؤ اور اللہ سے درتے رہو کہ تم پر رحم ہو تو بے شک تم مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان تعلق اچھا ہونا چاہیے سلو رہنے چاہیے لڑائیاں اور جدال جنگیں نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تعالی نے اس صورت میں بہت زیادہ اخلاقیات پر ہمارے معاشرے کی جو کمزوریاں ہیں ان کی نشان دے ہی ہو رہی ہے اس صورت کے اندر اگر ہم پوری توجہ سے دیکھیں اور اس پر غور کریں اور اگر انسانی تعلق اور بھائی چارے کو دیکھنا ہو تو حضور نے جو بھائی چارے قائم فرمایاتے ہیں وہ پڑھ لیں اسلام کی ہسٹری کا وہ وہ سنیری باب پیسے تو ہر باب بھی سنیری نظر آئے گا لیکن یہ بھائی چارے والا جب تعلق آپ دیکھتے ہیں تو کتنی عظمت ہے اسلام نے ایک دوسرے کا تعلق بتایا اور میرے آقا کا وہ تاریخی جملہ تا خوف اللہ اخوین اخوین کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس میں سب بھائی بھائی بن جاؤ حضور نے جوڑے جوڑے کر کے بھائی بھائی بنا کے دنیا کو میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو جوڑ دیا ہے اب اس میں تعلق قائم فرمایا ہے تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر آپس کے تعلقات کا ذکر ہے محبتوں کا ذکر ہے اور روایات پڑھ کے دیکھیں مومنوں کے مومنوں پر کچھ حقوق ہیں ایک روایت میں سات حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں جو سر فرست حق کا ذکر ہے فرمایا اللہ کے لیے نگاہوں میں عزت و تقریم ہو تمہاری نگاہوں کے اندر تقریم ہونے چاہیے عزت ہونے چاہیے دوسری چیز دل میں محبت و مودت ہو دوسرے کا پیار تمہارے دلوں میں ہونے چاہیے اور تیسری بات اسے اپنے مال سے حصہ دو دوسرے مسلمان بھائی کو سمجھو کہ اس کا حصہ ہے تمہارے مال میں جب ہم مہمان نوازی کرتے ہیں کسی کچھ دینا پڑ جاتا ہے تو بوجھ سمجھتے ہیں تو ہمیں اسلام کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ یوں سمجھو کہ اس کا حصہ ہے تمہارے مال میں اور فرمایا غیبت نہ کرو اس میں آگے آیت ہے کہ غیبت سے بچو اور غیبت کرنا ایسا ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو بیمار پرسی کرنا جنازے میں شریک ہونا اور مسلمان کی موت کے بعد اسے بہتر کلمات سے یاد کرنا ہم بدقسمتی سے ہم زندوں کا دنی چھوڑتے مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے پھر بھی اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں حالانکہ حضور نے منع فرمایا کہ مردوں کی برائیاں بیان نہ کرو اچھائیاں بیان کرو اگر آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے بیان کرو نہیں یہ تو خموش تو رہو نا کسی کے بارے میں بدگمانی یا اس کے بارے بری لفظ بول کر آپ کیوں جو ہیں اپنی آخرت خراب کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس صورت میں بڑا واضح طور پر حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں مزاق کرنے سے منع کیا گیا ہنسنے سے منع کیا گیا ایک دوسرے پر ہنسنہ نہیں چاہیے اور اگلی آیت میں بدگمانی سے منع کیا گیا اسی طرح اگر آپ اس صورت کا پوری طرح مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں چند پوائنٹ ملیں گے اور وہ پوائنٹ ذہن نشی فرما لیں کہ یہ صورت ہمیں بہمی اخوت و محبت کا درست دے رہی ہے صلح جوئی اور جھگڑوں طرازوں کو ختم کرنے کا درست دے رہی ہے اس صورت سے ہمیں خدا خوفی کا درست ملتا ہے جس طرح اللہ نے فرما اِنَّا کرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتَّقَاكُمْ اسی طرح یعنی اب خوف خدا رکھنے والا اللہ کی بارگرم عزت والا ہے یہ خوف خدا کا بھی درست مل رہا ہے اور اصلی عزت بھی بتائی جا رہی ہے کسی کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تانو تشنی سے ہمیں باز رہنا چاہیے کسی کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کو برے ناموں سے یاد نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے ہم بدگمانی نہیں کرنے چاہیے عیب جوئی جسوسی وغیرہ سے باز رہنا چاہیے اور غیبت بھی نہیں کرنے چاہیے کتنے پیارے اصول مل گئے ہمیں آئیں کوشش کریں کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں اور اپنے آپ کو جو ہے ایک اچھا مسلمان بنائیں دوسرے کے بارے میں بدگمانی اور جو ہمارے ذہنوں میں چیزیں ان کو دور کریں تو آپس کے تعلقات ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے تو اگلے موضوع کو طرف چلتے ہیں ان صورت نجم لے لیں اللہ تعالیٰ نے قسم سے اگار فرمایا وَن نجمِ اِذَا حَوَا قسم ہے اس روشن ستارے کی جب وہ زمین پہ اترا اب یہاں ستارے کی قسم اللہ نے کھائی ہے تفسیریں اٹھائیں حضرت امام جعفر صادق آپ نے بھی واضح فرمایا اور مفسرین نے بھی کھائی کہ یہاں نجم سے مراد تو ستارہ اللہ نے اس کے قسم کھائیے وہ اور کوئی ستارہ نہیں ہے وہ ستارہ محمد ہے اللہ اپنے محبوب کی قسم کھا رہا ہے کہ ستارہ محمد تیری قسم جب آپ میراج سے واپس آئے اب یہاں پر قسم کھانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو علماء نے بیان فرمائی کہ وہاں جا کر اللہ کا قرب پا کر ملاقات کر کے اور پھر واپس آنا کتنا مشکل کام ہے اس بارگاہ میں پہنچ کر واپس آنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے تو حضور کا واپس جا کر پھر امت کی طرف پلٹ آنا تو پھر قسم تو بنتی تھی پھر میں محبوب میری بارگاہ میں آ کے سارے نظار پا کے پھر آپ واپس سے لگے تو پھر محبوب پھر کیوں نہ میں قسم کھاؤں وَنْ نَجْمِ اِذَا حَوَا اے ستارے محمد تیری قسم ہے جب آپ لوٹ کر میراج سے واپس آئے تو سبحان اللہ اللہ تعالی نے ستارے محمد کی قسم کھا کی حضور کی عظمتوں کو بیان فرمایا اور پھر حضور کو ستارہ کہنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور بھی کئی وجوہات ہیں اس لیے کہ نجم کا معنی سرعیہ ہے وہ سرعیہ ستارہ ہے اب اس کی طرف اشارہ کر کے کسرت ستاروں کی طرف توجہ دلا کے اللہ تعالی نے حضور کے موجزات کی کسرت کو بیان فرما دیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو سرعیہ سے کم نہیں ہیں مثال دے کے سمجھا دیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجزات کی کسرت کی وجہ سے آپ بھی اس لائق ہیں اتنے روشن ستارے ہیں واضح ہیں کہ محبوب قسم کھانے کو دل کر رہا ہے یعنی میں رب چاہتا ہوں کہ میں تیری قسم کھاؤں کہ میرا محبوب اتنا واضح روشن ستارہ ہے کہ میں نے انہیں کثیر موجزات عطا فروا ہے تو حضور کو زیادہ موجزات ملنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالی نے روشن ستارہ کہ کے تو اللہ کی پیارے محبوب کی قسم کھائی گئی ہے اللہ نے عظمت بیان کی ہے تو اسی صورت میں آگے میراج مصطفیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالی نے سمدنا فتدلا فقانقا وقا حسین او قدنا ان پیارے الفاظ سے حضور کے میراج کو بیان فرمایا کہ آپ اسمان کے اونچے کنارے پر تھے اور پھر وہ جو اس مقام پر اللہ نبی سے زیادہ اور قریب ہو گئے پھر اور زیادہ قرب ہو گیا تو یہ دیکھئے ذرا منزلیں اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا پھر اپنا قرب دیا اور وہ قرب کی ساری حدیں جو ہمارے سمجھ سے تھی وہ ساری کراسنگ ہو گئی اللہ نے کتنا قرب دیا یہ بندہ کی سمجھ سے پالا ہے اب اللہ نے وہ کمانوں کی مثالیں دے کے سمجھایا جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں قوسین کہے کے تو اب اللہ تعالیٰ نے قوسین کہے کے تو دو کمانوں کا جو مثال دے کے سمجھایا جس طرح دو کمانیں ملتی ہیں تو جب بندہ اس طرح ہاتھ کرتا ہے وہ کمان کی مثل بنتا ہے تو دونوں طرف سے ہاتھ مل جائیں تو معانکہ ہوتا ہے قرب ہوتا ہے دونوں مر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک قوسین کی صورت بنتی ہے یعنی دو کمانوں کے ملنے کی صورت بنتی ہے تو یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے قرب کا ایک ذریعہ معانکہ ہے گلے ملنا ہے فرمایا یہ تمہارے جو اپنے طریقے ہیں یہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر او ادنا کہہ کے یہ اشارہ دے دیا کہ یہ تمہارے طریقے تو یہاں تک قرب کہنا رب نے جو قرب دیا اللہ نے جو اپنے محبوب کو قرب دیا ہے وہ تمہارے سمجھ میں آنے والے ہی نہیں ہیں او ادنا وہ اس سے کہیں آگئے ہیں تو یہ قرب ہمارے سمجھ میں آئی نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا قرب دیا اور قرب کی کتنی اونچی منزلوں پر فائز کیا اور پھر وہاں پر فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر وحی فرمائی اس نے اپنے بندہ کی طرف سے جو چاہی وحی کی یعنی وہ راز نیاز کی باتیں نہیں بتائی ہیں کہ وہاں پر باتیں ہوتی کیا کہہ رہی ہیں ان میں سے کچھ باتیں اللہ کے محبوب نے جو ضرورت ہی بتائی ہیں لیکن ساری باتیں نہیں بتائی ہیں وہ راز دینے والا جانے اور راز لینے والا جانے تو کتنا قرب اور کتنی عظمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اس کے بعد صورت رحمان کے حوالہ سے کچھ تھوڑا سے دیکھتے ہیں اس میں متعدد مزمین کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے صورت رحمان کے اندر اپنی توحید کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اپنی قدرت پر دلائل دیئے ہیں اور فَبِعَيَا لَا اِرَبَّكُمَاتُ کا زِبَان کہہ کے بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے انسانوں اور جنوں کو بار بار متوجہ کیا گیا ہے کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے بتاؤ کوئی ایک نعمت ہے کوئی دو نعمتیں ہیں تم نعمتیں گنتے گنتے تھک جاؤگے ان کی گنتی پوری نہیں ہوگی تو جو اتنی بے شمار نعمتیں ہیں تو پھر اللہ کا شکر تو ادا کرو تو اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے اسی طرح نبوت اور اپنی وحی کے پر دلائل بیان فرمائے اور قیامت اور اس کی حولناکیوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر اسی طرح جنت اور دوزد کا ذکر ہے جنتیوں کو وہاں کیا کیا باغات اور کیا کیا وہاں پر سمرات اور کیا کیا انعامات ملیں گے اس کا بھی ذکر ہے جہنم کا بھی ذکر ہے تو بہت ساری چیزوں کا ذکر اللہ تعالی نے صورت میں رکھا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمائے ہر چیز کی ایک دلن ہوتی ہے اور جو قرآن کی دلن ہے وہ صورت رحمان ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت یہ بات اور ویسے تو ہر بات ہی خوبصورت ہوتی جو جو خوبصورت لوگ کرتے ہیں حضرت علی کریں تو وہ بھی خوبصورت مصطفیٰ کریں تو پھر اس میں تو بھی کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا کمی کا تو جب ایسی بات کہی جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے کتنی زبردست بات مطلب انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جس طرح تم دلن کو بڑی پرکشش نگاہوں سے دیکھتے ہو تو اس کو بھی دلن سے کم نہ دیکھو تو صورت رحمان کو قرآن کی دلن کہا گیا ہے تو وہ مجھے یاد ہے کالج دور میں جب میں کالج پڑھاتا تھا تو ایک سٹوڈنٹ نے جو ہے مجھے ان دنوں میں ہمارے بہت قریبی ہیں وہ عزیز ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی وہ والی ذرا مزدار والی صورت سے تلاوت سنا ہے تو میں اسے احران ہو کے پوچھے نہیں ہوں مزدار والی صورت کون سی ہے تو وہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری مراد اس سے صورت رحمان ہے تو واقعی اس کا ایک انداز اور پھر تسلسل آیات کا تو یہاں آکر ساری شاعریہ قرآن کے سامنے بے بس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سجا اور الفاظ کا وزن اور یہ چیزیں جو بیان کی ہیں دیکھیں ایک ایک صورت دیکھیں الرحمن خلق الانسان اللہ و البیان الشمس والقمر بحسبان ایک ایک آیت اس ختم کرتے جائیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں قرآن پاک ایک اجاز ہے یعنی قرآن پاک کا ہر حوالے سے قرآن مجزہ ہے نا تو یہ قرآن کا اجاز ہے کہ کوئی شاعر بھی ایسا کلام نہیں لے سکا جو قرآن کی مثل ہو تو پڑھ لیں وَدْدُحَا وَاللَّيْلِزَا سَجَا تو ایک ایک صورت دیکھتے جائیں کس خوبصورتی کے ساتھ اس کے جو وزن ہے اور اللہ نے بیان فرمایا تو آگے صورت واقعہ میں سے ہم لیتے ہیں ایک موضوع بڑا اہم ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بات واضح کہ قرآن کو طہارت کے بغیر چھوانے جا سکتا اس کو حدیث پاک نے اور ان کی وضاعت کی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جو باوضو بھی نہیں ہے وہ بھی قرآن کو نہیں چھو سکتا جنبی ہونا ناپاک ہونا تو الگ بات ہے اگر حدث اسغر بھی ہے چھوٹی ناپاکی بھی ہے تو پھر بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو جس کا وضو نہ ہو یا اسی طرح خاص دنوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں جو وہ مخصوصہ ماواری ہو یا نفاس کے دن ہو تو ان دنوں میں بھی وہ بغیر کپڑے وغیرہ کے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت شرط قرار دے دی گئے تو قرآن کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے تو لہٰذا قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوانے جا سکتا البتہ اگر کوئی بغیر وضو کے قرآن پاک کی ویسے تلاوت زبان نہیں کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا بغیر وضو کے تلاوت تو کی جا سکتی ہے تو البتہ خواتین کو ان دنوں میں قرآن پاک چھونے سے بھی باز رہنا ہے اور پڑھنے سے بھی باز رہنا ہے قرآن پاک کو ان دنوں میں بطور قرآن کے نہیں پڑھیں گی کوئی دعا کے طور پر یا کوئی لفظ لفظ ایک ایک کر کے وہ سبق دے رہی ہیں ایک معلمہ ہے ٹیچر سے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن بطور تلاوت کے ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت انہیں نہ زبانی کرنی چاہیے نہ دیکھ کے کرنی چاہیے البتہ وضو کے بغیر زبانی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے اور چھوانے جا سکتا چھونے کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر تین لے لیں وہی اول وہی آخر وہی باطن وہی سب کچھ ہے تو یہاں پر اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے اللہ تعالی اول بھی ہے آخر بھی ہے اللہ تعالی سب سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے اور ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول ہے یعنی اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے وہ آخر ہے یعنی یا اللہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے اور اسی طرح فرمایا کہ وہ ظاہر ہے ظاہر کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اور باطن ہے یعنی مولا تو باطن ہے کہ تیرے سوا کوئی چیز نہیں ہے تو یہ اللہ کی عظمتیں ہیں اللہ کی شانیں ہیں کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے باقی راہ مسئلہ کہ اللہ کی شانوں کو کو کمہ کو سمجھنا چاہے نہیں سمجھا جا سکتا اگر اللہ ہماری سمجھ میں آ جائے اس کی پوری عظمتیں شانیں اور اس کے حوالے سے مکمل کوئی چاہے کہ ہم سمجھ لیں تو پھر وہ خدا ہی نہ رہا جو ہماری سمجھ میں آ جائے علماء نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ کی شان عظمت اور اس کی معرفت کا یعطا کرنا چاہو یہ نہیں ہو سکتا ہاں اس کی عظمتیں شانیں بیان کرتے جاؤ اپنی عظمتیں اونچی کرنے کے لئے درجات لینے کے لئے اور کوئی سمجھے کہ میں یعطا کرلوں اور پوری عظمت اور شان کو پہچان لوں جان لوں اور میں سمجھ جاؤں کہ یہاں تک اللہ کی عظمت ہے اس کو محید کرلوں محدود کرلوں وہ ہماری حدیں اور ہمارے تعیونات مخلوق ہم نے خالق کو متعین کرے گی کیسی یہ عقل سے بھی دوری والی باتیں تو اللہ کی عظمت شان رفت ہماری عقلوں سے سمجھوں سے شعور سے خیرت سے عقل سے وراہ ہے وہ اونچہ ہے وہ تو خالق ہے ہم تو اس کے محبوب کی عظمتوں کو نہیں جان سکتے ہیں خالق کی عظمتوں کو کون جائے جس نے اپنے محبوب کو عظمتیں دی ہیں شابدالحق محدد سے دیلوی کو پڑھی ہے وہ اسی آیت کی روشن میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی حمد بھی ہے اور مصطفیٰ کی نات بھی کہ اللہ اول ہے وہ تو اپنے کمال سے اپنے ذات کے اعتبار سے اول ہے ہی ہے جس نے اس کو آگے اپنے مخلوق میں اول بنایا وہ مصطفیٰ کی ذات تو یہی نات حضور کی بھی بن رہی ہے حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں علامہ اقبال نہیں کہاتا ہے وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا تو حضور کی شان بھی اللہ کی عطا سے یہ ہے یہ بات ذہن میں رکھا کریں اللہ کی شان اور عظمت کسی کے دینے سے نہیں مصطفیٰ کی عظمت اور شان اللہ کے دینے سے ہے اللہ کے عطا کرنے سے ہے تو یہ آیت اللہ کی حمد ہے اللہ کی عظمتیں بیان کر رہی ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کی شانیں بیان فرماری ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے اسی پہ ہم اپنی بات کو سمیٹ دیں گے اور یہ بھی بڑا ہم پوائنٹ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر گیارہ فرمائے من ذل لذی یکرد اللہ کردن حسنہ فرمائے کون ہے جو اللہ کو کرز حسنہ دے تو اللہ اس کو بڑھا کے واپس کرے گا سبحان اللہ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کرز اب لفظ کرز آتا ہے نو تو فوراں ذہن میں آتا ہے جس کو کرز دیا جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ آتا ہے جو ہے جس سے کرز لیا جاتا ہے تو کرز دینے والے کو پھر مقروض کرز واپس کرتا ہے تو اگر آیت میں آپ غور فرمائیں تو ایک ایک لفظ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بندے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ تمہیں واپس ملتا ہے کہ نہیں ملتا وہ صرف اتنا ہی نہیں دے گا وہ ایسا بڑھا کے دے گا ایسا بڑھا کے دے گا کہ تیرے پیمانے ختم ہو جائیں گے پیچھے پڑھ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی دانے کی مثال ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے پھر جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو پھر وہ مطلب اس صورت میں وہ سات تنکے نکلتے ہیں پھر ہر تنکے پہ اس پر ایک بالی لگتی ہے ہر بالی میں سو سو دانہ ہوتا ہے ایک دانہ بویا تھا سات سو دانے لے کے اوپر نکلا اللہ نے وہاں سات سو بے بات ختم نہیں کی فرمایا اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اسے اور دو گناہ کر دیتا ہے اشارہ یہ دے دیا کہ جتنا تمہارے اندر خلوس ہوگا خرچ کرنے میں اللہ اتنا بڑھا کے تمہیں واپس کر دے یہ جو فرمایا من جاب الحسنہ تفالہ وعشر ومسالحہ کہ اللہ کی راہ میں نیکی کرو اللہ دس گناہ بڑھا کے دے گا یہاں سے تو آغاز ہو رہا ہے آگے پھر سات سو پھر سات سو کو واللہ یدائف علمیشہ یہ آیتیں پڑھنے سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ جو بدلہ دیتا ہے وہ ہمارے خلوس پر مبنی ہے کہ ہمارے خرچ کرنے میں خلوس کتنا ہے جتنا کوئی مخلص ہوگے اس کی بارگاہ میں خرچ کرے گا جتنی محبت سے کوئی اس کی بارگاہ میں خرچ کرے گا وہ اس قدر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا عجر دے گا ایک بندگ خود ضرورت ہے ضرورت مند ہے اور پھر وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے وہ اگر دس روپے خرچ کر رہا ہے ایک مزدور بچارے نے آٹھ سو آزار روپے کمایا تھا اور وہ اس میں سے دو سو پھر اللہ گیرہ میں دے رہا ہے وہ شام واپس آتا ہے تو وہ آزار گھر لے کے نہیں جاتا پھر وہ کہتا ہے کہ میں سو روپے مسجد میں دے دوں میں سو روپے مدرسہ میں دے دوں اب جس بچارے نے سارا دن خون پسینے کی کمائی کا آزار پیہ کمایا تھا اس میں سے پھر بھی وہ وہ پانچمہ حصہ یا اس میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور پھر گھر جاتا ہے کہ میں پہلے اللہ کی راہ میں دوں گا پھر واپس جاؤں گا اس کا یہ دو سو روپے اور دوسری طرف ارگ کوئی عرب پتی ہے کروڑ پتی ہے تو وہ اگر کوئی دو لاکھ بھی دے دیتا ہے تو وہ اس کے دو سو کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا خلوص دیکھیں اس کی ضرورت دیکھیں اس کی محنت دیکھیں اس کی کمائی دیکھیں اور پھر پیچھے خرج کرنے والے کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کا قرآن پڑھئی ہے کُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ یہاں اس آیت میں خلوص سکھایا گیا وہ انہیں کہہ دو تو سارا کچھ اللہ کے لئے ہونے چاہیے اور فرمائے اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارے یہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں وہاں تقوی پہنچتا ہے تمہارے یہ اللہ کی راہ میں جانور زبا کرنا قربانیاں دینا مال خرج کرنا اللہ تعالی اس جسامت کو نہیں دیکھتا اور تمہارے اس مال کی وسط کو نہیں دیکھتا یقیناً اگر کوئی بندہ وسیع مال خرج کرتا ہے عجر پائے گا لیکن جو بنیادی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پیچھے خلوص کو دیکھتا ہے کہ کس نے خرج کرنے والے نے کس خلوص سے خرج کیا ہے کس محبت سے خرج کیا ہے اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے خرج کیا ہے اس میں ریا نہیں ہے دکھلاوا نہیں ہے کسی بندے کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے فقط اپنے مولا کو راضی کرنا ہے جب کوئی اپنے مولا کو راضی کرنے کے لئے خرج کرتا ہے اس کے انعامات دیکھئے قیامت کا دن ہوگا سبحان اللہ اور پھر اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ تعالی وہاں پر جب خاص بندوں کو سائے دے رہا ہوگا ایک خوش قسمت وہ بھی ہوگا جس نے دائیں آج سے دیا ہوگا بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیا یعنی چھپا کے دیا ہوگا اللہ اس خوش قسمت کو بھی اپنے عرش کا سائے عطا فرمائے محترم ناظرین کتنی کرم نوازی ہیں اس ذات کی کتنی مہربانی ہیں اس ذات کی اپنا مال دے کے پھر واپس مانگتا ہے کہتے ہیں مجھے کرز دے دو کرز حسنہ دے دو یعنی میری راہ میں خرج کرو اور ہم کتنے بخیل ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کا دیا وہ مال اس کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہوتی حتیٰ کہ زکاة دینے کو تیار نہیں ہے آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں بے شمار دیتا ہے اور ہمیں وہ گنتی کے بغیر دیتا ہے اور پھر اتنا دے کے پھر کہتا ہے ایڈھائی پرسنٹ مجھے لوٹا دو واپس کر دو تو ہمارے اندر پریشانی شروع ہو جاتی ہے ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب میں یہ دو لاکھ میں سے مجھے پانچ ہزار واپس کرنا پڑے گا دینا پڑے جائے گا جس نے تمہیں دو لاکھ دیا اگر وہ پانچ ہزار واپس مانگ رہا ہے تو کوئی ظلم تو نہیں ہے زیادتی تو نہیں ہے اس نے دیا ہے تو دیئے میں سے واپس مانگ رہا ہے اگر آپ کو اس نے دس لاکھ دیئے ہیں تو دس لاکھ میں سے آپ کو پندرہ بیس ہزار اس کی راہ میں قرمان کرنے کو تیار نہیں ہے کیسی ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ اس سے لے رہے ہیں پا رہے ہیں کھا رہے ہیں اور اس کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے گریزہ ہے حتیٰ کہ زکاة جو فرض ہے جو دوسروں کا مال اللہ نے مارے مال میں رکھا ہے اور کئی جگہ بے واضح کر دیا ہے کہ یہ اوپرلا مال تیرا نہیں ہے اڈھائی پر سندھ کسی اور کا ہے جو تیرے مال میں وہ اس تک پہنچا اللہ ہمیں بار بار حکم دے رہا ہے لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں مال کی اتنی محبت آج انسان کے دل میں رچ بس گئی ہے اتنا گھر کر گئی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے اسی لئے اللہ نے پیچھے فرمایا سور بکرہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے باوجود اس سے محبت بھی ہے اپنے مال سے محبت ہونے کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اللہ اکبر اس کا مطلب ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بڑا درجہ ہے تو ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ مال سے بندے کو محبت ہوتی ہے دلی محبت ہوتی ہے اب یہی تو اضمائش ہے کہ جو مال تمہارے دل میں گھر کر چکا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ دل میں مجھے جگہ دیتے ہو یا اسی مال کو سمائے رکھتے ہو ہمارے لئے بڑا کٹھن معاملہ ہے بڑا مشکل معاملہ ہے ایک طرف اللہ کی محبت ہے ایک طرف دنیا کے مال کی محبت ہے اگر ہم نے زکاة ادا نہ کی ہم نے اپنے فصل کا عشر نہ دیا تو پھر یاد رکھیں ادھر اڈائی پرسنڈ نہ دے کر ادھر بیسوں حصہ نہ دے کر ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہمیں مال سے محبت ہے اللہ سے محبت نہیں ہے دعوے آج ہمارے یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے ہمارا کردار کیا ہے ہمارا ایک ایک عمل بتاتا ہے کہ ہمیں مال سے محبت ہے دنیا سے محبت ہے وہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کا واقعہ ہماری رہنمائی کرتا یہاں پر اور اسے توجہ سے سن کر اپنے دلوں میں اتاریں آپ کی بارگاہ میں آنے والا مہمان ٹھہرا تو آپ باتیں کرتے کرتے آپ نے اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ آج اللہ کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیا ہے حقیر سمجھ رہے ہیں نعوذ بللہ اس نے کہا جی اللہ کو بھی کوئی حقیر جانتا ہے اپنے سے کم تر سمجھتا ہے وہ تو عالی ہے عظیم ہے خالق ہے مالک فرمایا بات یہی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اور ہماری حالت یہی ہے کہا جی میں نہیں مانتا فرمایا کھانا بیج کے کسی محتاج کو بھی بیج دیا جو لینے والا ہے اب جو فلان جگہ کھانا کھا رہا ہے تم بھی لے جو سوال کرو تمہیں مل جائے گا وہ محتاج سائل وہاں پہنچا اس نے جب سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ دیں اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لئے دے میں بھوکا ہوں تو آپ نے وہ تازہ روٹی رکھ لی اور اس میں مان نے بس سی روٹی اس محتاج کو دے دی تو پھر معاملہ چلتا رہا بعد میں پھر آپ نے کہا جی بات وہی ہے کہ میں نے کہا تھا ہم اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھیں تو وہ اس آدمی نے پھر کہا حضور کیسے ہم تو آلہ سمجھتے ہیں فرمایا اگر آلہ سمجھا ہوتا تو جب اللہ کے نام کا سوال ہوا تھا تو وہ آلہ کھانا دینا چاہیے تھا اللہ کے نام پر گھٹیا تو نہیں دینا چاہیے تھا اور اگر آپ اتنا عصار نہیں کر سکے تھے تو آدھی تازہ روٹی دے دیتے ہیں آدھی خود کھا لیتے آدھی اسے دے دیتے اللہ کے نام کا اتنا حیاء تو کرتے کہ آپ جو خود لے رہے تھے اللہ کے نام پر بھی وہی دیتے تو آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں بات سمجھا دی کہ آج ہم اللہ کے لیے وہ دیتے ہیں جو ہمارے کام کا نہ ہو جو گھٹیا ہو جو ہمارے کام نہیں آتا چلو یہ مسجد میں دیا ہو یہ مدرسے میں دیا ہو یہ فلاں غریب کو دے دو فلاں مسکین کو دے دو ہماری سوچ دیکھئے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یا یو اللذین آمنو انفقو من تیبات اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرج کرو پاکیزہ کمائی گھٹیا خرج نہ کرو فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِیسِ مِنْ تو دوسری جگہ پر واضح کر دیا سورة بکرہ کی اسی آیت میں اگلے لفظوں میں اور واضح کر دیا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِیسَ مِنْهُ ان میں سے بوری چیزوں کو خرج کرنے کے ارادہ نہ کرو مطلب کیا کہ پاکیزہ چیزیں خرج کرو گھٹیا خبیز چیزیں خرج کرنے کا ذہن نہ بناو محترم ناظرین یہ آخری پوائنٹ بڑے ہی اہم پوائنٹ ہے اس میں ہم نے ایک دو چیزیں جو آپ نے سنی ہے آج عظم کریں ایک تو اپنے مالوں کو پاک کرنا ہے اور میرے آقا کا وہ فرمان ہماری ہر جگہ پر رہنمائی فرماتا ہے اور اس آپ کے فرمان کا حصہ یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکاة دے کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو یعنی اس کو کلوں کے اندر بند کر لو اگر مال کی حفاظت چاہتے ہو تو زکاة ادا کرو اور پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دے کے اپنے مریضوں کا علاج کرو یہ کتنے پیاری پیاری باتیں ہیں حضور سے ہمیں ملی لیکن ہم ان پر عمل نہ کر کے آج کیا جی بیماری ہیں جی وبائیں ہیں جی مصیبتیں ہیں جی تو بینک بیلس ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نہ چھیڑیں وہ ہمارا بڑھنا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ مصیبت بھی نہ آئے بیماری بھی نہ آئے پریشانی بھی نہ آئے تو اللہ کے پیارے نبیوں نے یہ نسخے دے دیئے کہ اپنا مال محفوظ کرنا ہے اب حضور کے کتنے مقامات پر اس طرح کے ارشادت ملتے ہیں کہ صدقہ جو ہے بیماریوں کو ٹالتا ہے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے تو اپنے اندر ہمیں یہ ایک چیز پیدا کرنے چاہیے کہ مال خرچ کرنے کا جذبہ ہو خصوصاً زکاة کی عدیگی میں کوئی ہمیں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے بقیدہ گین کر سال بعد اللہ اس سے جیسے مانگ رہا ہے تو دیئے ہوئے سے مانگ رہا ہے تو بڑا دل کر کے پڑا جگر کر کے ہمیں مال کی زکاة دینی چاہیے ہر فصل پر ہمیں عشر جس مال پر خرچ کیا ہے بیسوں حصہ ضرور دینا چاہیے بارانی علاقے والے دسوں حصہ جہاں بارانی علاقے ہیں یعنی بارشوں سے فصلیں ہوتی ہیں وہاں دسوں حصہ جہاں خرچ ہوتا ہے زمین پر پانی وغیرہ پر وہاں بیسوں حصہ ہے تو اتنا تھوڑا حصہ اللہ واپس لے رہا ہے ہمیں کھلے دل سے دینا چاہیے اور اللہ توفیق دے تو اس کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے اور اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے بیماریاں بھی دور ہوں گی مصیبتیں دور ہوں گی اور وہ آیت کے لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے کہ یہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کس شان سے واپس کرے گا فَيُدْعَفُهُ لَهُ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر واپس کرے گا دو نہ کر کے واپس کرے گا تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو کھلے دل سے کریں وہ کم نہیں کرے گا زیادہ کر کے واپس دے گا اسے سودا کریں تو سی یہ تجارت کریں تو سی تو اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے نفعی نفعیس یہ سودے میں فیدہ یہ فیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن میرے ساتھ سودا کرتے رہتے ہیں کیسے بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا سودا کیا ہے مومنوں کے مال اور جانیں خرید لی ہیں اور انہیں جنت عطا فرما دی جنت کے بدلے میں ان کے مال اور ان کی جانیں لے لی ہیں اور ان کو جنت عطا کر دی تو آئیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سودا کریں اپنے مال دینے کے لیے بھی تیار رہیں اپنے جانے قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہیں دنیا میں تو اللہ بدلہ دے گا آخرت میں جنتیں ملیں گی اس کے نامات ملیں گے کرم نوازییں ملیں گی محترم ناظرین انتہائی احترام کے لائق ناظرات بڑے اہم موضوعات آپ سن رہے ہیں کوشش فرمایے کی عمل میں آ جائیں یہ اب آخری پوائنٹ کتنا اہم تھا جو اب اس میں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا ہمیں جو جذبہ قرآن نے دیا ہے تو میں امید کروں گا یہ قرآن کا میسج صرف میرا میسج سمجھ کیا آپ اس کو ٹال نہیں دیں گے یہ کلپ آگے نہیں گزار دیں گے بلکہ یہ کلپ سنتے ہی آپ کے دلوں میں اترے گا کہ یہ مطالبہ کسی سکولر کا نہیں ہے کسی عالم کا نہیں ہے اور کسی وائز اور مقرر کا نہیں ہے یہ مطالبہ اس خالق کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور جو ہم سب کچھ دینے والا ہے جب یہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن کا حکم ہے یہ رحمان کا حکم ہے یہ مالک کا حکم ہے یہ خالق کا حکم ہے یہ سب کچھ دینے والے کا حکم ہے تو میرے خیال ہے کوئی بندہ بھی اس سے گردن نہیں کھینچے گا مو نہیں موڑے گا اسے یقین ہوگا کہ میرے رب کا حکم ہے اس کو پورا کیے بغیر بات نہیں بنے گی عمر کسی گئے عقیم السلام آتو سکا آؤ اس پہ عمل کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرم موسیقی